دوستو بالو کا سفید ہونا بالو کا جھڑنا بالو کا گرنا عام طور پر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے آج کل پھیل رہی ہے تو انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت ساری ویڈیو کیسی ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس میں مشورے دیئے ہیں کچھ مشورے بہت فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں کچھ مشورے بہت غلط بھی ہو سکتے ہیں دیازہ آئیے ہم آئر ویڈ یا ویڈیانی کے درشتی سے دیکھتے ہیں کہ بال سفید ہونے کو کس طرح سے رکا جا سکتا ہے یا بال چھڑنے کو کس طرح سے رکا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بات بتا دیں کہ اگر آپ کے بال چھڑ رہے ہیں یا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو سمجھو آپ کے اندر ویٹامینز کی کمی آگئی ہے جس ویٹامینز کی کمی آگئی ہے ان ویٹامینز کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں صرف کہیں نہیں جانا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہمیں تو صرف اور صرف جو ہے اپنا علاج کرنے کے لیے گھرے دو دماؤں سے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے آج میں ایک ایسی شاندار اور شدی بتاؤں گا کہ نہ صرف اسے کھانے سے آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا دماغ تیز ہوگا یا داچ پڑے گی اور آپ کا سر چکرانے سے پچ جائے گا اور ساتھی ساتھ بال بہت لمبے کھنے کالے بھی ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے اس میرے بتاہ ہوئے طریقے پر عمل کیا تو بالکت اس سے بہت اچھا لاپ آپ کو مل سکتا ہے دوستو بال سفید ہونے کے سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ شیمپو اور سابون وغیرہ کرنا چھوڑیں اور صرف ملتانی مٹی سے اپنا سر دھوئیں یا پھر یہ کہ میں دو چیزیں بتاتا ہوں عاملہ اور شکاکائی کو پانی میں اُبال کر کے اس پانی سے آپ کو دھونا ہے اور یہ ایسا آپ ہر دو سے تیسرے دن آپ کو کرنا ہے اس سے آپ کے اندر جو ہے ٹینٹرف بھی کم ہوگی اور بالک کے اندر شائننگ بھی آئی گی یادہ جو اہم بات ہے جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مربع عاملہ صبح کھانا ہے ایک مربع عاملہ شام کو کھانا ہے وہ بھی دھو کر کے اس طرح سے کیونکہ مربع عاملہ کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بالوں کو کارا اور کھانا اور دیر تک انسان کو صحت مند بنائے رکھتی ہے تو کیوں نہ دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا جائے اور بہت زیادہ چینل کو سبکرائب کیا جائے اور بہت زیادہ چینل کو پرموٹ کیا جائے آپ اپنے فیس بک پر میرے چینل کو پرموٹ کیجئے آپ اپنے جو انسٹا وغیرہ ہے اس پر بھی میرے چینل اور ویڈیوز کو پرموٹ کیجئے گا تھانکس پور وچھو